اس ویڈیو کا مین سبجیکٹ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے آج صبح کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ اس ٹی ای ٹی میں ڈسکوالی فائی کو کوالی فائی کرنے کی تیاری ہے صرف کچھ کٹیگری کے اندر اگر ایسا باقی سبجیکٹ میں ایسا کچھ ہو گیا تو کیا فرق پڑے گا اور کیا اس سے عام کینڈیٹ کو پریشان ہونا چاہیے تو اس مددے پر بات میں آتے ہیں پہلے ذرا فیس بک پر شوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہے پہلے اس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس مددے پر آتے ہیں یہ مددہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے سکین پر سب سے پہلے فیس بک کا پیج دیکھئے جو کوالی فائی ڈسکوالی فائی والے مددے پر لازمیں بات کریں گے یہ سی ایم بیہار ندیش کمار کر کے ایک فیس بک پر پیج ہے یہ کافی پرانا پیج ہے اور اس کے جتنے فالوار سے ہیں اور جس کی جس طرح کی فالوئنگ ہے دونوں کو دیکھ کر کیسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جی ڈی او کی ہی کوئی سوشل میڈیا ٹیم ہو جو اس کو سمحال رہی ہو اب اس سوشل میڈیا پیج سے یہ والا ایمیج آج پوسٹ کیا گیا ہے حالانکہ اس طرح کا سیمیلر ایمیج پہلے بھی کئی بار پوسٹ کیا جا چکا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کام کا ارادہ اور تمام طرح کی چیزیں ساتھویں چین کے سکچک نیوجن میں دو لاکھ لوگوں کی بحالی ہوگی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اسی ہزار دو سو سنتاون پرائیمری میں اور ایک لاکھ بیس ہزار مادمک اوچھ مادمک میں بحالی ہوگی اسی طرح کا سیمیلر آپ نے کریٹیوز پہلے بھی دیکھا ہوگا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے ٹویٹر پہ فیس بک پر اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں پہلے بھی پر اس کا زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے ابھی کے لیے یہی ہے کہ جب تک چھٹھا فیز ختم نہیں ہوگا ساتھویں فیز آئے گا نہیں اس لیے ابھی آپ لوگ دعا کیجئے یا کچھ ایفرٹ کر سکتے ہیں تو ایفرٹ کیجئے کہ چھٹھا فیز کا جہاں بھی بچا ہوا ہے وہاں سے نوٹیفیکیشن نکل جائے اور چھٹھا فیز ختم ہو جائے اس کے بعد ہی پھر ساتھویں فیز کی باری آئے گی تو شوشل میڈیا میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل مطلب بے وکوف بنانے والا ایکٹ ہے اگر سی ایم کو یا کسی بھی پولیٹیشن کو یا کسی بھی ادھکاری کو کچھ پوسٹ ہی کرنا ہے تو ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ بتا دیں یہ بنا دیں گے چھٹھا فیز ختم کب ہوگا اور ساتھویں فیز کی شروعات کب ہوگی یہ سب بیکار کی بات ہیں کہ دو لاکھ بہالی تین لاکھ بہالی چار لاکھ بہالی یہ سب سن سن کر کے صرف عام کینڈیٹ اور زیادہ فرسٹیٹ ہوتا جاتا ہے اب آتے ہیں اپنے مین مدے پر صبح کی اخبار میں آپ نے کیا پڑھا اب اس کو میں ویجیہ پن بھی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے سٹیٹی کا صبح کی اخبار میں کیا تھا پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں صبح کی اخبار میں یہ تھا کہ بی سی اور ای بی سی کٹیگری کو ریلیکس کیا جائے گا ڈس کوالی فائی کو کوالی فائی کروا کر کے پھر سے بہالی جو ہے اور ریزیوم کیا جائے گا یہ بات تھی صرف فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر کے کانٹیکسٹ میں باقی سبجیکس کے بارے میں یہ بات نہیں تھی لیکن باقی سبجیکس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے فیزیکس والا جو کیس ہے جس کے کارنے سے اسٹے لگا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جس میں جو ڈس کوالی فائی ہو گیا ہو تو کوالی فائی ہونا چاہتے ہیں یا اور بھی اس طرح کی کیس ہوئے ہیں جس میں ریس میں آنے کے لیے لوگ جو ہیں اپنی طرف سے افرٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کیا معاملہ تھا پہلے اس کو سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر باقی جو سبجیکس سے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے یہ فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر کی ہی بات ہے اب اس سے باقی سبجیکس کو میں اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ان کا وگیاپن ساتھ میں آیا تھا فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر کا اور باقی سبھی سبجیکس کا وگیاپن ایک ساتھ ہی آیا تھا ایڈوکیشن اور باقی کی پرکریہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہونا تھا لیکن ہو نہیں پایا ساتھ ساتھ کیونکہ ادھر کیس پر کیس اور کئی بار ایڈوکیشن ان لپڑوں میں فز گیا لیکن فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر والے آج کے ٹائم پر جوب کر رہے ہیں یہ بات بھی آپ لوگ اویر ہوں گے جو لوگ ریگولرلی اسٹی ایٹی کو فالو کر رہے ہیں خیر مدے پر آتے ہیں یہ پرابلم ہے کیا اکسل میں یہ غلطی سرکار کی یا سرکار کے ادھیکاریوں کی غلطی ہے اتنا گھٹیا طریقے سے کام کر رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے اسٹی ایٹی کے سبھی سبجیکٹ میں فیزیکل ایڈوکیشن ڈیچر کو چھوڑ کر کے باقی سبھی سبجیکٹ میں کیا تھا سامانے کے لیے پچاس پرسنٹ کوالیفائنگ سکور اسٹی ای بی سی بی سی اور ہینڈی کیپڈ کے لیے پینت آلیس پرسنٹ پر دیویانگ کے لیے پینت آلیس پرسنٹ اس میں مہیلہ غائب ہے ایک بات دھیان رکھئے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فیزیکل ایڈوکیشن ڈیچر والے کے لیے کیا تھا آپ کے سکرین پر ابھی آ جائے گا آپ کے سکرین کے بوٹم پر دیکھئے نیچے سے دوسرا لائن ہے سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھئے وہاں کیا لکھا ہوا اترنتہ کے نیچے لکھا ہوا پرچھا میں اترنت ہونے کے لیے پچاس پرتشت آنکھ لانا آنیوار ہوگا انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی مہیلہ ایم دیویانگ کوٹے کی عبیرتیوں کے لیے پینت آلیس پرتشت اترنت آنکھ ہوگا اب یہاں پر آپ نے کیا میسنگ پایا پچھڑا ورک اور اتینتھ پچھڑا ورک بی سی اور ای بی سی کٹیگری کب پچاس پرسنٹ ہی رکھا گیا لیکن وہاں اوپر میں کیا میسنگ تھا مہیلہ مطلب یہاں پر مہیلاؤں کو ریلیکس کیا جا رہا ہے اور اوپر میں بی سی اور ای بی سی کٹیگری کو ریلیکس کیا جا رہا ہے اب آپ خود سوچئے کہ عام طور پر ہوتا ہے وہ بی سی کو ریلیکسیشن ملتا آیا ہے تو اگر یہ مدہ پھر سے ابرا ہے تو اس میں غلطی میرے خیال میں کینڈیٹس کی نہیں سرکار کی بیروکریٹس کی ہی غلطی ہے انہوں نے یہ سارا نوٹیفیکیشن وغیرہ ڈیزائن کیا ہوگا انہوں نے ساری شرطیں لکھی ہوں گی اور وہیں پر چوک ہوا ہے یہ غلطی کینڈیٹ کی نہیں ہے بلکل نہیں ہے او بی سی کٹیگریز کو ریلیکسیشن ملتا رہا ہے صرف اسی اگزام نشن میں نہیں باقی اگزام نشن میں بھی اور یہاں پر چھوٹ گیا تھا تو اس کو کریکٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کریکٹ کرنے کے چکر میں جو ٹائم جاتا ہے نا وہ بڑا پریشان کرنے والا ہوتا ہے اب آتے ہیں باقی سبجیکس پر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ تو معاملہ آپ نے سمجھ لیا کہ ایک کو پچاس پرسنٹ ایک جگہ پچا پہنٹالیس پرسنٹ پر کوالیفائی کر رہے تھے بی سی بی سی والے اور دوسری جگہ پر یہ لوگ کوالیفائی کر رہے تھے ایک جگہ پچاس پر ایک جگہ پر پہنٹالیس پر کوئی ریلیکسیشن نہیں مل رہا تھا فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر کے معاملے میں لیکن یہاں پر ایک اور پرابلم ہے اوپر آپ نے کیا دیکھا کہ مہیلاؤں کو ریلیکسیشن نہیں ملا نیچے آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر والے میں مہیلاؤں کو ریلیکسیشن مل رہا ہے تو جب یہ معاملہ اب کے ٹائم پہ کیا ہے کہ جہاں تک مجھے دھیان ہے ایک کوٹ کیس بھی اس طرح کا ہو چکا ہے جس میں مہیلاؤں نے ریلیکسیشن مانگا تھا تو اگر لوجیکلی دیکھیں تو اب تو جو فیمل کینڈیٹ ہیں ان کی بھی مانگ جائز ہے اگر وہ اس طرح کی مانگ کر دیں کہ ان کو ریلیکس کیا جائے تو وہ بھی بلکل صحیح ہوگا اس ٹی ای ٹی اپنے ویجیابن کے ٹائم سے ہی اتنا گھٹیا طریقی سے اس کو پلان کیا گیا کئی بار اگزامنیشن دے گا اب اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے کیا نہیں اثر ہوگا اس پر میں آگے کی کسی ویڈیو میں کل سنڈے ہے تو کل میں کوشش کروں گا کہ اس تیس کو اور زیادہ تفتیش کیا جائے کچھ آٹی اے کوپی نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں محلاؤں نے کیسا پرفارمنس کیا تھا اور اگر اس طرح کچھ ریلیکسیشن محلاؤں کو بھی مل گیا تو کتنی بھی بڑھ جائے گی لیکن چاہے فیزکس والا کیس ہو یا یہ والا معاملہ ہو یہ تمام چیزیں وہی ہیں یہ ٹوٹل نمبر آف کالیفائیڈ کینڈیٹ کو بڑھا دیا جائے یہ سکسیسول ہونے کی وجہ سے تو خیر اوبرال جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آگے کوئی بھی خبر آتی ہے بیہار میں ساتھیں فیز کی سکچک بحالی سے جڑی ہوئی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ابھی کے لیے یہی ساری چیزیں تھیں ابھی چھٹھے فیز کا جلدی جلدی نوٹیفیکیشن نکل جائے اور ختم ہو جائے اس کے بعد ساتھیں فیز کی بحالی سامنے ہو ایٹلیسٹ فیزیکل ایجی کوشن ڈیچر والوں کی تو جوب بھی ہو گئی ان کو تو سیلری بھی کئی مہینوں کی مل گئی جو باقی سبجیکٹس والے ہیں ان کا تو کوئی ابھی آتا ہی پتا نہیں لگ رہا ہے یہ تو کوٹ کیس کا اسٹے بھی ہے اوپر سے چھٹھا فیز ہی اٹکا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں آگے چلے کیا ہوتا ہے لیکن جو کچھ تھا اس پورے معاملے میں وہ میں نے آپ کو سمجھانے ہی کوشش کیا ابھی کے لیے جو کچھ جیسا بھی تھا بی سی بی سی کٹیگری کو لے کر کے جو غلطیاں ہوئیں وہ سرکار کے ہی غلطی تھی کانڈیٹ کی کوئی غلطی نہیں تھی سرکار کے ہنڈ سے ہی مسٹیک ہوا ہے سارا کا سارا دیکھتے ہیں آگے چلے کیا ہوتا ہے اب مہیلاؤں کو لے کر کے بھی لو ریلیکس کرتے ہیں بات صرف ریلیکس کرنے کی نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ ریلیکس کریں گے تو پھر سے سکور کارڈ بنانا اس کو پرنٹ کرنا ڈسٹریبیوٹ کرنا کتنا یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے وہ آپ لوگ اچھی طریقی سے جانتے ہیں اگر ایک دن میں یہ کریکٹ ہونے والی چیز ہوتی تو کوئی بھی بولتا کہ جاؤ ٹیک کر لو کئی سبجیکٹس کے اندر تو کوالیفائیڈ سے جو سیٹیں وہ زیادہ کوالیفائیڈ کیا انڈیٹ کم ہے اور مہیلاؤں کی سیٹیں اتنی زیادہ 38% ریزرویشن ہے 9 سے لے کے 12 تک میں اور پرائیمری میں تو 50% ریزرویشن ہے وہ دن بھی دور نہیں ہے جب 100% مہیلا ریزرویشن ہو جائے گا جس طرح کے آثار لگ رہے ہیں تو خیر آثار کی بات الگ ہے لیکن ابھی کے لئے یہ ہے کہ مہلاؤں کے لئے اب امید جگ گئی ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اس معاملے کے بعد تو دیکھیں آگے جلدے کیا ہوتا ہے ابھی کے لئے یہ ساری چیزیں آگے کوئی بھی اپڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کو جلدی جلدی اپڈیٹ کرنے کوشش کروں گا آگے کوئی بھی اپڈیٹ کرنے کوشش کروں گا آگے کوئی بھی اپڈیٹ کرنے کوشش کروں گا